آپ کا اچھا ہے لیکن اوورال آپ اپنے کاموں کو with bad mood swing بھی نکالنے میں کامیاب ہوں گے میہ بی بی میں تلقات بہتر ہو جائیں گے جولائی میں راہو کی تبدیل ہی ہے تو کئیوں کی جان چھوٹ جائے گی کئیوں کی جان بھاس جائے گی کئیوں کو فیدہ ہوگا کئیوں کو نفسان ہوگا آپ کو دو نمری کرنی پڑی یہاں ادھر کی ادھر کرنی پڑی تو اس سے بھی آپ گریزہ نہیں ہوں گے کوئی نہ کوئی ایسا ہوگا کہ گھر میں ساروں کوئی گہدری ہوگی وہ آپ کو آپ کی خواہش کے مطابق آپ کی شادی بھی تہہ کر سکتے ہیں کوئی نہ کوئی wish پوری ہوگی کوئی نہ کوئی hope پوری ہوگی کوئی بیماری سے جان چھوٹ جائے گی کوئی misery سے جان چھوٹ جائے گی یہاں پہ آپ کی wife آپ کا role بہت important role play کرے گی miss carriages کے chances بن سکتے ہیں early birth ہو سکتی ہے آپ منفی خیالات ساسی خیالات آپ کے اوپر ابریں گے جسے آپ اپنے اپنی صحت پر پریشر ڈال اپنے برین پر پریشر ڈالیں گے دو نمبر کاموں میں سے بھی پیسہ لیتے ہوئے نظر آتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سید محمد اجمریم آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں پرورم لے کے رہا ہوں یہ ہفتہ کیسا رہے گا اس کا part two ہے اس کو تین اسوں میں کیا ہے تو یہ part two لیو ورگو اور لبرا اور سکارپیو تو یہ چار پرورم اس میں ہوں گے سب سے پہلے اس سال کا پہلا ہفتہ ہے آپ سب کو بہت بہت نیا سال مبارک ہو اور ہیپی نیور اللہ تعالیٰ آپ کو یہ سال خوشیوں سے نمازے خوشیوں سے نمازے اور یہ سال کافی آپ کو اس میں نا دو میجر سیاروں کی تبدیلی ہے جوپیٹر تو اکیس طریق کو اپنا گھر تبدیل کر کے ایریز میں آگیا ہے اور آٹھ طریق کو مارچ کو سیٹرن کی چینج ہے میجر بڑا سیارے کی ڈھائی سال کے لیے وہ آپ کے پائیسز میں آ جائے گا اور اس کے علاوہ پھر جولائی میں راہو کی تبدیلی ہے تو کئیوں کی جان چھوٹ جائے گی کئیوں کی جان پھس جائے گی کئیوں کو فیدہ ہوگا کئیوں کو نفسان ہوگا تو یہ مختلف یہ مومنٹس اللہ تعالیٰ کا نظام ایسے چلتا رہتا ہے محسن کرتے رہتے ہیں اس نظام کو لے کے ہم آگے چلیں گے اب چلتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں لیو پیارے لیو کیا آل ہے آپ کا ٹھیک تھاک ہو نیا سال آپ رہوں کے لیے بہت ہی خوشیاں لے کے آ رہا ہے آپ کا بیس تیئر آپ کی عزت مشکلیں گئیں لڑائی جگڑیں ختم اگر ڈیوورس روس چال رہی ہے وہ بھی ختم کھلا چال رہا ہے وہ بھی ختم خامد آئے گا آپ کو عزت سے لے کے چلا جائے گا میاں بی بی میں تلقات بہتر ہو جائیں گے تو لیو کیلئے یہ سال بہت خوشیاں لے کے آ رہا ہے بہت خوشیاں کیونکہ آپ کے نائنٹ ہاؤس میں جوپیٹر آ گیا اس سال موسٹلی جو ہاج عمرہ کریں گے یہاں اس میں جائیں گے فورن ایڈوکیشن میں باہر پڑھنے جائیں گے ہاج عمرہ کرنے جائیں گے تو وہ لیو ہوں گے لیو کیلئے یہ بیس سال ہے بڑے عرصے بعد میں یہ کمبینیشن تیرہ سال بعد یہ کمبینیشن بنا ہے سو لیو سٹارٹ آپ کا دسویں گھر سے شروع ہو رہا ہے سٹارٹ تو آپ کا بہت اچھا آ رہا ہے بہت شروع ہو رہا ہے لیکن ساتھ راہو بیٹھا ہے تو راہو آپ کو تھوڑا سا بغائے گا دھڑائے گا یہ ہے یکم سے لے کے آٹھ جنونی کے دمیان کیا ہونے جا رہا ہے آپ کو بغائے گا دھڑائے گا اتوارل دنی آپ کو سوچوں میں ڈال دے گا آپ پلاننگ کریں گے کیا کرنا ہے منڈے کو جا کے یہ وہ تو تھکاوت وغیرہ یہ آپ کو دو دنوں میں بڑی ہوگی جسم دکھے گا لیکن پیدا کیا ہوگا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دسمیں کا لارٹ چھٹے میں تو آپ اگر کوئی کاروبار کر رہے ہیں تو آپ کہیں گے کہ میں بڑا کاروبار چلا لیا بڑا کر لیا میں اب تھک گیا ہوں کیوں نہ میں کوئی نیا کاروبار شروع کروں کیوں یہاں کوئی کاروبار کو بیچ کے کوئی کمپنی ملالوں اور اس کمپنی میں خود بھی کام کروں اور کوئی لوگوں کو سروسز پروائیڈ کروں اور خود بھی کمپنی میں ورکر کی سیر سے کام کروں اور زندگی سے سکون سے چلنی چاہیے تو یہ خیالات کی حد تک آپ کے دماغ میں آگیا بڑے آپ سوچیں گے میں نہیں کام کرنا میں یہ اپنے فادر کے ساتھ بھی کارٹ ہو جائیں گے فادر آپ کے ساتھ کارٹ ہو جائیں گے لیکن آپ نے یہاں پہ ٹھنٹے دماغ سے اپنی مڈی جو ہے اوپر آلی اس کو کول ہیڈڈ رکھی گا کیونکہ الٹی میلٹری ریزلٹس آپ کے حق میں ہوں گے آپ کو فیدہ پہنچے گا کوئی تبدیل کرنے کی کوشش مت کیجئے گا کوئی یہ دو دن کا آپ دورہ پڑے گا وہ ٹھیک ہو جائے گا اس کے بعد آپ پھر روٹین میں چلے گا یہاں دسویں کہا رہا ہے تو یہاں پہ آپ اپنا زورے بازو اپنا پروٹوکول پہ آپ کہہ کے جسے کہتے ہیں نا کہ اگر آپ کو پروٹوکول نہیں ملا تو کہیں گے خبردار میں آ رہا ہوں مجھے عزت سے پیش آنا مجھے یہ آنا تو اس قسم کے دماغ پہ خیالات چڑھیں گے جس سے آپ اپنے بزنس کو اچھا وہ لوگ جو بزنس کرتے ہیں وہ یہ اپنے بزنس کو اٹھانے میں کوئی قصر نہیں چھڑیں گے کہتے ہیں not leave not left any stone unturned تو امانداری سے بھی اپنا کام کریں گے لیکن جہاں پہ آپ کو دو نمری کرنی پڑی یہاں ادھر کی ادھر کرنی پڑی تو اس سے بھی آپ گریزہ نہیں ہوں گے تو ٹکا کے یہاں پہ بھاگ دوڑ کرتے ہوئے اپنا فیضہ نکالتے میں نظر آ رہے ہیں جو راہو ٹارس میں پوزیٹیف ہوتا ہے لہذا وہ کام جو چار دن میں ہونے وہ آپ کے ایک دن میں ہو جائیں گے بس ایک چیز کا خیال کرنا یہاں پہ سالسیزیں اور منفی خیالات اور دوخہ دئی کے خیالات چلاکی کے خیالات کو اپنے اوپر حاوی ہونے نہیں دینا اگر آپ اس میں تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ نے آپ کو کسی قسم کا ٹینشن انزائیٹی اور ڈپریشن میں مات لے کے جائیے گا اور پوزیٹیف طریقے سے رہیے گا اور آپ اس سے فیضہ اٹھائیے گا آپ کے گھٹنوں پہ زور پڑے گا آپ کے درد ہوگی نہیں ہے وہاں پہ اور وہاں پہ ایکسیس کیجئے گا زیادہ سیڑھیاں چڑھنے جو خاص ہو پہ جن کو یہ چوٹ لگ سکتی ہے تو یہ چیزوں کو آپ نے خیال کرنا ہوگا آگے چلتے ہیں تین چار پانچ تری فور فائیو جینوری تو یہاں پہ مون اور مارس کٹ ہے اور مارس جو ہے نا ریٹوگریشن میں لیکن اس کا میڈیئیٹر بہت اچھا بیٹھا ہوا ہے اور وہ کیپریکون میں پوزیٹیف بیٹھا تو گیرون کا لارڈ اٹھا چھٹے میں چلا گیا اب یہ دیکھتے ہیں کہ پہلے تو اس کو دیکھتے ہیں پھر ہم گیارویں کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ کیا گل کھلاتا ہے یہاں پہ اگر آپ کے پاس جوب نہیں ہے آپ کے پاس جوب تو آپ کو کوئی نہ کوئی جوب مل جائے گی اور آپ جوب لے رہے گے اور اس میں آپ کے بین بھائیوں کا دخل ہوگا جوب میں اور اس پہ کافی آپ کو بوسٹ ملے گا بٹ ان کیس اگر آپ کا نیٹرل میں کوئی نیگٹیوٹی بیٹھیں تو پھر بہن بھائیوں کا دخل یا کبھی کبھار دوستوں کا دخل بھی ہو سکتا ہے اور یہاں وہ اگر آپ اپنے بہن بھائیوں کو نوکری دلواتے ہیں اور وہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ نوکری کہ ہم نہیں مجھے نہیں پسند آئی اور نراز ہو کے نوکری چھوڑ بھی سکتا ہے اور یہاں دوسرے ملک جا کے آپ اس کو باہر بیجتے ہیں تو وہ واپس آ جائے گا جسے آپ کافی خفا ہو سکتے تو اس قسم کے آپ کو فیزز آئیں گے لیکن اوہرحال مارس اور مونز آپ کٹھا ہوتا ہے تو بندہ اموشنلی بہت ہو جاتا ہے زیادہ ہو جاتا ہے اور اپنے اوپر کنٹرول نہیں رکھتا اب مارس مونز آپ بیٹھا تو ایک تو آپ کے مون ڈیل کرتا ہے آپ کے اموشنز کو اور مارس ڈیل کرتا ہے اگریشن کو تو جب اموشن میں اگریشن آتی ہے نا تو پھر آپ کا وہ کہتے ہیں کہ اپنے اوپر کنٹرول نہیں رہتا ہائیلی اموشنل لیس کنٹرول اوور مائن اوور ایکٹیو کرجیس شار ٹیمپرڈ اور ایڈامن فائٹنگ سپریٹ بڑھ جاتی ہے لیکن امبیشیس زیادہ ہو جاتی ہے اور پوشی تو یہ چیزیں آپ کو نا آپ کو یہ زور یہ اس پہ جب ایک چیز پہلے ہی پوزٹیو بیٹھی ہے تو پھر ہمیں اتنا اپنے آپ کو کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ ہم اپنا زور لگائیں اور پھر غصہ کریں نار مل رہیے گا کوشش کیجئے گا اس سے کنٹرول کیجئے گا یہاں پہ آپ کے بڑوں کے ساتھ موماری نہیں ہونی چاہیے کسی چاچا نانی دادی پھپی پھپا جو یہ بڑے ہوتے ہیں یہ داد کا نان کا آپ کہہ لیں اور چاچا چاچے تیتایا تیتایا خالا خالو جتنے ان کے ساتھ آپ کا ملاقات ہوگی ان کے ساتھ اچھی ملاقات ہوگی آپ کے حق میں چلیں گے آپ ان کو استعمال کر سکتے ہیں وہ آپ کی اگر آپ کی شادی نہیں تیتایا مسال کے طور پر تو کسی فنکشن پر سارے بزرگ کٹھے ہوں گے اگر صرف تو آج کل تو ملنا چلنا ویسے ختم ہو گیا بیہاں شادیوں پہ بھی وہ آتے ہیں ہوتل میں آتے ہیں وہیں سے چل جاتے ہیں پہلے تو ہوتا تھا چھے چھے مہینے سوری چھے چھے ہفتے آ کے بیٹھ جاتے تھے گھر میں دور کی چار رہی ہوتی تھی خوب خرچہ کراتے تھے لیکن اب آپ کا تو کوئی نہ کوئی ایسا ہوگا کہ گھر میں ساروں کوئی گیدری ہوں گی وہ آپ کو یہاں پہ آپ کی خواہش کے مطابق آپ کی شادی بھی تہہ کر سکتے ہیں کوئی نہ کوئی وش پوری ہوگی کوئی نہ کوئی ہو پوری ہوگی یہ سب بیس ٹائم فارلی ہو یہاں پہ آپ پوزیٹیو رہیے گا اس سے پہ کنٹرول نہیں کیجئے گا اور آپ کو فیدہ ہوگا دوسرا آپ کا کوئی نہ کوئی ٹریڈ میں بہت اٹھانا آ جائے گی بہت اٹھانا آ جائے گی جس سے اور امبیشیس بہت ہو جائیں گے آپ کی وش پوری ہوں گی اور آپ کے آپ یہاں پہ آپ کے وائف کا رول بہت امپورٹن ہوگی اس کو ایک دم ریکٹ کرسے مون ڈیل کرتا ہے پہلی بیوی کو تو پہلی بیوی آپ کے ساتھ آپ نے اس کے ساتھ کرٹ نہیں ہونا غصہ نہیں کرنا وہ پھر راستے میں رکاورٹ ڈال سکتی وہ چڑھ دوڑے یہ آپ کے اوپر تو اس لیے اس کے ساتھ بڑا بنا کے رکھیے گا لیو خاص طور پہ مردوں کی بات کر رہا ہوں ڈیمیسٹر کیشو میں آپ کو فیضہ ہوگا لیفٹ آم آپ کا دباؤ کا شکار رہ سکتا ہے یا لیفٹ ائر آپ کو تنگ کر سکتا ہے تو یہ ایک چیز آپ نے خیال کرنا ہوگا تو یہ آگے چلتے ہیں سکس اینڈ سیون مون آپ کے بارویں گھر میں اور مون بڑا پوزٹیو بیٹھا اور بارویں گھر میں تو یہاں پہ کسی قسم کی نیگٹیوٹی نہیں ہے اور بارویں گھر آپ کے ایکسپینڈیچر کا ٹکا کے خرچے کریں گے ٹکا کے فضور خرچی کریں گے سال کی جتنی ہوگی نا وہ آپ یہی پہ پیسے خرچنے کی کوشش کریں گے مون سوئنگ بہت اچھا ہوگا چہرے پہ سمائلی ہوگی ڈیمپل ہوگا ٹھیک ہے اور بات بات پہ کیکے لگائیں گے اور یہاں پہ آپ کی فارن ٹرائبلنگ بھی نظر آتی جو مون بارویں گھر میں آتا پوزٹیو ہوتا تو بندوں کو ٹرائبلنگ کراتا ہے اور باہر کی ٹرائبلنگ بارویں گھر باہر کی فارن ٹرائبلنگ کو ڈیل کرتا ہے تو آپ کی اگر امیگریشن ہوگی ہے اور آپ کا اگر کوئی آپ کا باہر جانے کا سفر بن رہا ہے تو وہ اس پہ آپ کافی کہلیں کہ اچھے طریقے سے خوشگوار مال سے سمندر کے کناہ اس کو اپر آپ کا موصلی سفر گزرے گا اور بہت اچھا ہوگا انجوائے کرتے راست میں بیوریج مختلف قسم کی چیزیں پیتے ہوئے کھاتے ہوئے جائیں گے اور یہاں پہ آپ وہ جن کے ہیڈن افیرز ہیں یا جن کے چھپی ہوئی شادی کی ہوئی ہے ہیڈن شادی دوسری شادی جیسے کہتے ہیں چھپا کے کی ان کے ساتھ بھی آپ کی بہت اچھی ملاقات ہو جائے گی ڈیٹ لگ جائے گی آپ کا ان کا ساتھ بہت اچھا ہوگا فیر آف اینیمیز آپ کا کوئی نہیں ہوگا لبرل آؤٹلوٹ ہوگی اگر آپ قید میں ہیں جیل میں ہیں تو آپ کو یقین کیجئے گا آپ کی زمانت ہو جائے گی باہر آ جائیں گے انشاءاللہ اللہ اور باہر جانے کا سپنا بھی پورا ہو جائے گا اور یہ ہمارا پروگرام سنتے ہوئے آپ کے یہ دو دن گزریں گے اور بڑے خوش موڑ میں ہوں گے یہ بہت ہی کہلیں کہ یہ دو دن آپ ویکنڈ آپ کا ایکسیلنٹ ہوگا جمعہ آفتہ اتوار کو آپ مزے سے وہ کہہ کہتے ہیں گوش و خورگوش کی نین یہ جو بھی ہے جیسے بھی آپ خود ہی سمجھ جائیے گا وہ پوری سوتے ہوئے نظر آتے ہیں خوب انجوائے کرتے ہوئے اور یہاں پہ سن کو ڈیل کرتا ہے تو بڑی کہتے ہیں آپ کا اپنے گھر میں تو آپ کا لیو پانچ ہوگا وہ کھل کے سامنے آئے گا اچھے کپڑے پہ اس دن ہی تیار ہوگے بڑی اچھی جگہ پہ بالشال بنوائیں گے خواتین گیوٹی پارلر جائیں گی پیڈی کے اور میڈی کے اور موں پہ فیشل کراتے ہوئے نظر آتے ہیں جیسے میں آج کل ہائیڈرا افیشل کرا رہا ہوں تو آپ نے دیکھا نہیں میرے چہرے پہ کتنا نور آیا ہوا ہے تو یہ بڑی ضروری ہے میں نے دیکھا جو میڈیا کے لوگ ہیں میں کہیں چٹے گورے کیوں ہوتے ہیں اس نے خوبصورت کیوں ہوتے ہیں تو اب پتہ چلا ہے کہ یہ ہائیڈرا افیشل جو ایک نئی ٹکنیک آئی ہے نا جہاں سے مہا کراتا ہوں میں نے آپ کو کچھلے پرگرام میں بتایا ابھی تھا وہاں جائیے گا وہ آپ کو بہت ہی فیضہ مل جائے گا اور میرا نام لیجئے گا آپ کو 50% ڈسکونٹ بھی مل جائے گا اینی ہو یہ اتوار آپ کا بڑا اچھا ہوگا اچھے کپڑے پہیں گے شام کو کوئی فنکشن اٹینڈ کریں گے کوئی مہندی فنکشن یا شادی کا یا ولیمے کا اور خوب بند سن کے پیور لیو بن کے مٹک مٹک پہ جائیں گے اور شام کو بڑی اچھی نیند ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ جی ورگو کیا آپ کا آپ کا یہ ہفتہ ہم سٹارٹ کرنے ہیں یکم جنوری سے آپ کا 23 8 جنوری کے درمیان کیا ہمیں جا رہا ہے سٹارٹ آپ کا 9th host سے اور 9th host میں وہ یکم سے میں لے رہا ہوں کیونکہ یکم کا پچھلے پرگرام میں بھی میں نے ایکسپلین کیا تھا تو یہ آپ کا 9th کا لارڈ پانچویں میں بیٹھا ہوا ہے تو پہلو ہم 9th اور پانچویں کا کمبینیشن بہت اچھا ہوتا ہے اور یہ بندے کو بڑا کچھ دے جاتا ہے غیر ملکیوں کے ساتھ انٹریکشن لوگ آپ کو مطلب آپ سے آپ کے ساتھ مدد کرتے ہیں آپ بھی شدید میند کریں گے اور ریزرٹس لیتے ہوئے نظر آتے ہیں بچوں کو کو بغیر ملکی تعلیم کے لیے بھی کام کریں گے معاشرے میں اپنا نام بنانے کی کوشش کریں گے بلکہ اولاد کو نہ صرف علمی تعلیم کی طرف آپ کی خواہش پور ہوئے گی بلکہ آپ اپنے ذنی سکون اور خوش بقتی کا باعث بھی کے لیے بھی کام کریں گے تو یہ آپ کا سٹارٹ ہے لیکن یہاں پہ کیتو بیٹھا ہے تو ساتھ راہو بیٹھا ہے تو تھوڑا سے مورڈ سفنگ آپ سینڈ ڈاؤن ہوں گے اداس ہوں گے کیس اگر آپ سفر کرتے ہیں باہر جاتے ہیں یونیورسٹی میں داخلہ مل جاتا ہے تو سارا سفر اداسی میں گزرے گا اور یہاں اگر آپ کسی سوشل سروسیز سوشل ایکٹیوٹیز میں جانے کی کوشش کریں گے تو رکاوٹ آجے گی آپ کا دل نہیں کرے گا مورڈ سے خراب ہوگا سپلٹ پرسنلیٹی کا شکار ہو سکتے ہیں جس سے آپ میں بھی کام کرتے کرتے رہ جائیں گے اور اس کے علاوہ پھر ہم آگے چلتے ہیں کہ آپ کا ریسرچ برک میں آپ بہت تیز ہوں گے کوکڈ ڈیٹا بھی استعمال کر لیں گے اور اپنے ٹیچر کو آپ کوئی نہ کوئی بتا کے بنا کے آپ اس پر فائدہ اٹھانے میں بھی کامیاب ہو جائیں گے تو اس طرح آپ ویہاں کے چکر میں رہیں گے اور کہیں غور افکر آپ کا میڈیٹیشن کنٹرول میں نہیں ہوگا شیکی ہوگا کبھی اپنے اپنے آپ کو تھوڑا سا ادھر ادھر کرنے کی کوشش میں رہیں گے اور فلائی کاموں میں بھی آپ میں رکافٹیں آ سکتی ہیں تو سٹارٹ آپ کا اچھا ہے لیکن اوورال آپ اپنے کاموں کو with بیڈ موڈ سونگ بھی نکالنے میں کامیاب ہوں گے سینسٹریب ہوں گے آپ کی آئیکوی لیول بہت کام کرے گا تو کریٹیو ورک کیجئے آپ کو مسروف رکھ کیجئے آپ دودھ کا صدقہ کیجئے آگے چلتے ہیں مون اور مارس آپ دسویں گھر میں اور دسویں کا لارڈ پانچویں گھر میں یہ بھی کمبینیشن ہے یہ بھی کوئی اچھا ایک آسپیکس بنا ہوئے جو دسویں گھر میں جاتا ہے تو آپ اپنا کاروبار کو کے ساتھ ساتھ اپنی سیرسپارٹا موج مستی کو بھی ساتھ کنٹینیو رکھیں گے تین دن کام کا کام موج مستی کی موج مستی ریکریشن کی ریکریشن کام کا کام اس دن کا کام ہوگا اور رومانی موڈ ہوگا اور رسک لیں گے تلقات بنانے کے لیے پیسے خرچ کریں گے دوستوں کے ساتھ سیرسپارٹا بھی جائیں گے انٹرنیشن ٹورنگ بھی کر سکتے ہیں غیر متوقع آدمی آنے کے پورے چانسز ہیں ایک دم چڑ جائے گا جیسے لاتری جوہ سٹاکس شیئر پرائیس باؤنڈ سے پیسے ایک دم آجاتے ہیں اس قسم کا بھی رہے گا کوئی گھر میں کوئی بچے کی خوش پہلے بچے کی خوش ہی آسکتی ہے آپ کی میسیز کنسیب بھی کر سکتی ہیں تو اس لیے آپ اپنے بچوں کے ساتھ یہاں پہ بہت پیار کرتے ہوئے نظر آتے اور اپنا سب کچھ ان پہ نشاور کرنے کے چکر میں رہیں گے تو یہ بڑا دسوان گھا رہا ہے تو یہاں پہ اچھا بس ایک چیز کا خیال کرنا ہوگا آپ کو یہاں پہ مون اور مارس جب کٹھا ہوتا ہے تھوڑا سا بندہ اپنے اوپر کنٹرول نہیں رکھتا ایک دم روبیسٹ ہو جاتا ہے اور پھر وہ لڑنے مرنے پہ آجاتا ہے اپنے اوپر کنٹرول نہیں رہتا اور پھر فائٹنگ سپیرٹ اور ایڈامنٹ ہوتا تو اس چیز سے بچیے گا اس سے کو کنٹرول کریجے گا ریکٹ نہیں کرنا ایک دم لڑائی جگڑا نہیں کرنا شور نہیں ڈالنا اونچا نہیں بولنا آپ اپنے کام کو فوکس کیجئے گا آپ کے سٹیٹس میں بھی فیضہ ہو جائے گا بزنس میں بھی پیسے بھی آ جائیں گے اور آپ کی قدو کارٹ میں بھی اضافہ ہوگا اور آپ کو بہت ہی پروفٹ کی شکل میں بزنس کر رہے ہیں تو آپ کو پیسے بھی آ جائیں گے یا پرموشن کی خبر سن لیں گے یا پرموشن ہو جائے گی یا اس کے پورے سبب بن جائیں گے تو یہاں پہ اچھی اچھی خبریں سننے کو ملیں گی کسی فنکشن میں جائیں گے کسی میٹنگ میں جائیں گے کسی شادی بیعہ پر جائیں گے وہاں پہ آپ کو بہت پروٹوکول اور بڑا آنر ملتا ہوا نظر آئے گا وہ لوگ جیسے آرمی میں ہیں پولیس میں انتظامی امور میں ججیز ان کی اتھارٹی کو چار چاند لگ جائیں گے اور ان کی کمانڈ میں بھی اضافہ ہوگا اور ان کے فیصلے بہت اچھے طریقے سے فیصلے امپلیمنٹ کرتے ہو بھی نظر آتے ہیں تو یہ آپ کے چار تین دن بہت اچھے پھر سکس تین سیون گیار میں اور ایکسیلنٹ پوزیشن مون اپنے گھر میں ایک تو فورن ٹریبلنگ نظر آتی جو بزنس علی ہوتی یا بین بھائیوں کے ساتھ ہوتی تو ایکسیلنٹ آپ کی ٹریبلنگ ہوگی بڑا موڈ سونگ چیزیں زیادہ پیتے ہوئے نظر آتے ہیں جس میں سوفٹ ڈرنگ ہوگا آپ دیری چیزیں ہوں گی تو یہ چیزیں ہوں گے جب گیر میں ہوتا ہے تو کوئی نہ خوشی خود چل کے آتی آپ کوئی ایکسپیکٹیشن سے زیادہ خوشی ملتی ہے جس سے آپ کافی خوشی محسوس کرتے تو یہاں پہ آپ کوئی نہ کوئی اچھی خوشکبری مل جائے گی شادی تیار ہو جائے گی یہاں کوئی بڑھوں سے کوئی رکا ہوا کام نکل جائے گا یہاں کوئی ایسا دوست ایسا کوئی جو انفریونس پوسٹ پہ بیٹھا ہے وہ آپ کے کام نکالنے میں آپ کی ہیلپ پاؤڈ کرتے گا کوئی بیماری سے جان چھوٹ جائے گی کوئی مزری سے جان چھوٹ جائے گی یہاں پہ آپ کی وائف آپ کا رول بہت امپورٹنٹ رول پلے کرے گی گھر کا محول بہت اچھا ہوگا بہن بھائیوں کے ساتھ گپے بیوی کے ساتھ گپے بڑی اتوار ہے اور بارویں کا لڈ جو ہے نا وہ آپ کے پانچویں گھر میں ہاں یہاں پہ کچھ شرارتی لوگ جو ہوں گے جو تھوڑے سے من چلے لور اور فلرٹ نیس والے ان کے لیے یہ بیس ٹائم ہوگا کچھ جیب و گری بھل چلو گی اتوار کو ٹک کے ایک جگہ پہ نہیں بیٹھیں گے موج مستیوں میں رہیں گے ویڈیو کال پہ رہیں گے یا ڈیٹ مار لیں گے بس اخلاقی حدود کو پار نہ کیجئے گا آپ کی دوستیاں بھی ان افراد سے ہوں گی جو آپ کے مزاج کے مطابق ہوں گے اور دوستوں کے ساتھ مل کر کوئی ایسی جگہ پہ جا کے بیٹھ جائیں جہاں پہ کوئی ریڈ ہو جائے گی یا کوئی آپ ڈیفیم ہو سکتی ہے تو اس لئے بہتر ہے اپنے آپ کو یہاں پہ بچا کے رکھی گا اور بار میں آگی آپ فضول خرچی بھی کرتے نظر آ رہے ہیں بہت زیادہ کوئی میرا خیال میں سارا دن سوتے ہوئے نین پوری کرتے ہوئے ریسٹ کرتے ہوئے یہ ہفتہ کیسا رہے گا مختلف لوگوں کا سنتے ہوئے گزرے گا اور شام کو نین بہت اچھی آئی اللہ حافظ جی لبرا کیا آپ کا سٹارٹ آپ کا یکم جنوری سے آٹھ جنوری گھر میں آپ کا جو راہو ہے اور مون ہے تو خاص پر پر خواتین بڑی آنٹ کا ہے تو اگر سخت کام کیونکہ راہو دھوڑائے گا آپ بغائے گا سیڑھی چڑھائے گا آپ پانی کی بالٹیاں اٹھائیں گے کپڑے دھویں گے تپڑیاں ماریں گے سوفے کھینچ کریں گے پردے اٹھائیں گے اس سے آپ کی اگزرشن ہوگی جس سے آپ پہ پریشر کریئٹ ہو سکتا اور مس کیراجز کے چانسز بن سکتے ہیں ارلی برت ہو سکتی ہے یا آپ کو ابورشن کرانی پڑ جائے کیونکہ مارس آگے بیٹھا ہے تو میری ریکویسٹ آپ سے یہی ہے کہ چپ کر کے آرام سے منجی پہ لیٹ کے یہ دو دن گزار لیجئے گا ریس کی جائے گا کوئی بات نہیں کسی ساسو ماں کی منت شنیل کر لیں گا گلی چٹنی سننی پڑ جائے تو سن لیجئے گا آٹھ مگر لارڈ چوتھے میں تو کوئی نہ کوئی دناوی معاملات میں پیچر آنے کے کوشش نہ کی جیگا ان دنوں میں اگر قرائدار ملے گے تو وہ بڑے قرد قسم کے ہوں گے یہاں آپ کے پاس جو جائداد پڑی ہے اس کو نئے گھر بیچ کے نیا گھر خریدنے کے چکر میں رہیں گے ذاتی رہشوں کو بھی استعمال کر کے اس کو کمرشلائز کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کاموں سے آپ نے پریز کرنا ہے کیونکہ رہو بیٹھا ہے اور پھر ہٹھوان کر رہا ہے تو جائداد ہاتھ سے نکل سکتی کوئی قفزہ کر سکتا ہے اور آپ کی جو اس کو اپگریٹ کرنے کی خواہش بھی نہیں پوری ہوگی لالچ اور اپنی جائداد کو کا بزنس کرتے ہیں جانور رکھے میں تو جانور کی بیماری ایسی ہے جس پہ آپ کافی خرچ آپ کی آخراج آتھ ہو جائیں گے تو لبرا یہاں پہ آپ نے کسی سے لڑائی جگڑا نہیں کرنا جس سے آپ کو تنگ کر سکتا ہے آپ نے کرزہ لیا آپ کو تنگ کر سکتا جن کے گردوں کا پرابلم ہے یا ڈائی بیٹک ہے یا ان کو کوئی باڈی کی بڑی آن یا اس کا مسئلہ ہے تو مستری میں رہے گا اور معاملات میں ڈیلے آئیں گے ڈیجیکشن ہوگی تو تھوڑا ایسا خوف اور آس کا بھی شکار رہیں گے اور اس سے انتقامی کاروی ہیں آپ منفی خیالات ساسی خیالات آپ کے اوپر ابریں گے جسے آپ اپنے صحت پر 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 آئیں گے دو نمبر کاموں میں سے بھی پیسہ لیتے ہوئے نظر آتے ہیں اور یہ آپ کے سپوس کا ارننگ ہاؤس بھی ہے تو آپ کا سپوس میند کش اور پیسے کماتے ہوئے نظر آتے ہیں اور لوگ آپ سے مدردی کریں گے قسمت بھی آپ کا ساتھ دے گا وہ لوگ جو باہر میں کام کرتے ہیں تو پیسہ کما کے آپ اس کو بیجیں گے اپنے گھر میں اپنے فیملی کو نیا گھر بنال لیں یہا کچھ کر لیں تو باہر چلیں گے جس سے آپ کافی بعض معاملات میں آپ نے خیال کرنا نائم تو غصہ نہیں کرنا اوور امبیشیس نہیں ہونا اپنے اپنے ایڈیمنٹ نہیں ہونا اور اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا شاور ٹیمپر نہیں ہونا اگر آپ زیادہ امبیشیس ہوئے یا ایڈیمنٹ ہوئے تو کام ہوتے سرچ برگ میں آپ کو بہت فیضہ مل جائے گا کسی شرائن پہ وزٹ کریں گے آپ یہاں پہ کافی مدد کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ چیزیں بانٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کسی کی مدد کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لوگوں کی دعائیں لیتے ہوئے نظر آ جس سے آپ کو بہت فیضہ ہوگا فار سائٹڈ ہوگے وجدانی کفیت ہوگی بس گصے پہ کنٹرول کرنا ہوگا لیبرا آگے چلتے ہیں سکس اینڈ سیون دسویں کا لارڈ دسویں میں اور سکس اینڈ سیون آپ کا مون آپ کا دسویں گھر میں جب دسویں کا لارڈ دسویں گھر میں ہوتا تو وہ بھی مون ہو تو چیرے پہ سمائلی رہے گی خوشیاں رہیں گی بات بات پہ کیکہ لگائیں گے بڑا خوشگوار محول ہوگا فادر کے ساتھ مدر کے ساتھ بہنوں کے ساتھ بھائیوں کے ساتھ آپ کی بہت اچھے مسٹری ہوگی اور پھر مل کے آپ لوگ کوئی پیسے نکلائیں گے آپ کے سٹیٹس میں فیضہ ہو جائے گا آپ کا بزنس اٹھ جائے میں آپ کی پرموشن میں یعنی کہنے کہ جو بھی جس جگہ بیٹھا ہے وہاں اس کو ایڈوانٹیجز ہی ملتے نظر آتے ہیں یہاں پہ آپ لوگوں کی مدد کرمان نیکیاں کرتے ہو بھی نظر آ رہے ہیں کامرس اور ٹریڈ میں دلچسپی رہے گی آنر بھی بڑھ جائے گا پلٹیکل پاور میں اضافہ ہو جائے گا اور آپ کی کمانڈ میں بھی بہت اٹھان آ جائے گی ہر وقت مسکرائیں گے ہر ایک کے ساتھ حس کے بولیں گے شادی میں جائیں گے تو وہاں پہ لوگ آپ کو بہت جائیں جائیں تو عزت بہت ملے جس سے آپ کے چیرے کی لالی اور مسکراہ یا ڈمپل چھمپل یہ بنتے ہوئے یعنی یہ دو دن آپ کو اللہ نے بہت نواز دن ہے بہت ہی فیدہ ملتا ہو اور اسی طرح آپ کا آٹھ طریق اتوار گیارویں گھر میں سن اور اور اس کا میڈییٹر جو ہے وہ چوتھے گھر میں بیٹھا گیارویں اور چوتھے کا کمبینیشن دیکھتے ہیں کیا ہے آپ آپ کی زیادت جو اہل خانہ کی طرف ہوگی جوائنٹ فیملی میں اگر رہتے ہیں تو اس کو بطر کرنے کی کوشش کریں گے مل جل کر رہنے پر زور دیں گے بین بائیوں کے ساتھ آپ کا بہت اچھا سلوک ہوگا اور والدہ کی طرف جکاو زیادہ ہوگا بڑے بین بائی کمبائن جائدت بنانے کٹھا رہنے پر ترجی دیں گے اور گھر کا مول جنت جیسا ہوگا بہت ہی بہت ہی مزیدار قسم کا مول ہوگا جس گھر اگر کوئی آپ بزنس کرتے تو غیر ملکی سفر بھی آ سکتا ہے تو یہاں پہ کسی شادی پہ آپ کی شادی تیار سکتے منڈنو کوڑی پساند آگی یا لڑکے کو لڑکی پساند آگی یا آپ ساسو ماں آپ کی بننے والی ٹو بی ساسو ماں تو وہ کسی کو کوئی خواہش پوری ہوگی اتوار کو کوئی آپ کی وش پوری ہو جائے گی اور یہاں پہ آپ کے وائف کا رول بہت بہتر ہوگا بہت بہتر ہوگا یہاں پہ گورنمنٹ کی سپانسر شپ بھی کئی ملتی نظر آگی جس سے آپ ٹریولنگ بھی کریں گے اور کافی کریں تو اچھا ہوگا اور انجوائے کرتے ہوں گے اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی اجازہ دیجئے اللہ حافظ رائی جگڑے میں گزنے کی کوشش کریں گے تو لیکن اس کا میڈییٹر بڑا اچھا بیٹھا ہے تو ہم اس کو کیسے آپ کیلئے رائی جگڑہ ہونے دیں کیوں ہونے دیں کس لیے ہونے دیں تو اس لیے سکارپیو پہلو دیکھتے ہیں جب ساتویں کا لارتی سے گھر میں جاتا ہے تو آپ بہت اپنے بہن 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 کو پیار کریں گے شادی شدہ زندگی کی طرف دیان دیں گے اور کوئی مصبت زندگی گزارنے کے لیے آپ اچھی گفتگو اور اندازے بیان اور کافی شیریز با ہوں گے یہ تو ہو گیا آپ کا پوزیٹیونیس گصہ آئے گا آپ کٹ ہوں گے بار کا غصہ بیگم پہ نکال لنے کی کوشش کریں گا جس سے بیگم بہت زیادہ آپ کے اوپر چار دو رہے گی تیان رکھنا ہیلمٹ پین کے گھر جائیے گا اگر آپ نے پنگا لیا اس دن سکارپیو کوشش کیجئے گا اپنا غصہ باہر رکھئے گا تھنڈا مزاج رکھئے گا انتقامی کاروئی نہ کیجئے گا مات سوچئے گا پرسنالٹی کا شکار نہ ہوئے گا کوئی کسی کے خلاف آپ نے سازش نہیں کرنی منفی خیالات نہیں کرنے دوخہ نہیں کرنی چلاکی نہیں کرنی کوئی شادی شدہ ہوتے ہوئے بھی آپ نے کوئی عشق نہیں چلانا یہ میں میل کے لیے کہہ رہا تو لہٰذا آپ سنبھل کے چلیے گا یہاں پہ آپ کی سپاؤس بیمار بھی ہو سکتا تو آپ خود بھی اگر آپ پریکنٹ ہیں تو بہت خیال کرنا بہت خیال کرنا کیونکہ رہو ساتھویں گھر میں سب سے پہلے آپ کا میدہ خراب ہوگا مسالی چیزیں کھائیں گے اس کے بعد آپ کے گائنی پہ پریشر آ جائے گائنی ایشوز پہ تو آپ کی پریگننسی ڈسٹرب ہو سکتی ہے تو اس لیے کوئی سخت کام نہیں کرنا غصہ نہیں کرنا ٹریگر نہیں کرنا کرٹ نہیں ہونا لڑائی جگڑہ نہیں کرنا سوفے نہیں کھینچ نے بالٹیاں نہیں اٹھانی سیڈیاں نہیں چرنی ہیل نہیں پہننی ریسٹ کرنا ریسٹ 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 is the best for you in these two days اور اگر آپ نے ریسٹ کیا تو آپ کو کسی قسم کا problem نہیں ہوگا نمبر دو وہ لوگ جو شیئر بزنس کرتے وہ بہت چلاکی اشاری تیز کریں گے اپنے ایک دوسرے کو ڈوج دینے کی کوشش کریں گے غصہ آئے گا جسے ایک دوسرے پہ شیئر بزنس میں ایک دوسرے پہ شاک کرنا اللیگیشن لگانا بھی جسے آپ کی شاک داری میں ہو سکتی ہے تیسرا آپ نے اگر باہر کے لیے پلائی رکھئے گا نمبر چار میہ بی بی ایک دوسرے سے دور رہیں گے یہ آپ کو پہلے بتا دوں تو یہاں پہ آپ نے دپریشن اور سینسٹیوٹی کو آپ نے اپنے اوپر سوار نہیں ہونے دینا اب آگے چلتے ہیں آہ سکارپیو یہ جنوری کا مینہ آٹھویں گھر میں مون اور مارس ہے اور آٹھویں کا جو لارڈ ہے وہ تیسرے گھر میں بیٹھا ہوا تو وہ دیکھتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی میں مالی معاملات حاصل کرنے کے لیے اہل خانہ سے جائداد حاصل کرنے میں ضرور کامیاب ہو سکتے ہیں اگر جائداد مل جائے گی تو اس کے قانونی ٹھیک ہے وقتی طور پہ تو وہ ہاں کریں گے لیکن پیچھے سے آپ کی ٹان کھینچیں گے تو جائداد تقسیم کہ آپ نے واضح کہنا کہ جائداد تقسیم نہ کریں اور نہ ہی آپ نے کوئی جائداد خرید نہیں ہے اس کے جلی کاغذ ہو سکتے ہیں لوگ وہ آپ اگر جائداد نوکروں کے نام لگاتے ہیں تو نوکر پی جائے گا کوئی نہ کچھ مسئلہ ہو جائے گا کوئی تنازہ شروع ہو جائے گا تو اس قسم کی یہاں آپ اپنی ساری جائداد اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی تعلیم و تربی خرچ کر دیں گے اور کوئی فیضہ نہیں تو یہاں پہ میں مسئلہ آ جائے گا اگر اموشنل ہو گئے تو شاہر ٹائم پڑ ہو گئے تو ڈسکریس ہو سکتی ہے ڈیگریڈیشن ہو سکتی ہے کوئی کرزہ آتے آتے بندہ کسی نے آپ کے پیسے دینے ہو کہ نہیں کوئی گال نہیں کرنا یا کوئی کرزے والا آپ کرزہ کوئی مانگنے آئے گا تو آپ اس کو بجائے پیار سے انڈل کریں آپ اس پہ چار دوڑیں گا تو وہ بھی پہ جائے گا ٹھیک ہے پھر میرے پیسے واپس کار نہیں ہے تو میں آجائے گا آپ کے سپاؤس کو پیسے آجائیں گے تو یہاں پہ آپ کافی یعنی کہ ماں سوائے ایک تو جائدات بیچنی نہیں نمبر دو جائدات کے کاغذات پہ اچھی طرح چیک کرنا نمبر تین غصہ نہیں کرنا نمبر چار آپ نے اپنے آپ پہ کنٹرول رکھنا اور بتمیزی یا کارڈنیس میں نہیں جانا تو یہ چیزوں کا خیال کیجئے گا اگر آپ تھنڈے رہے اگر آپ پروپر طریقے سے بیو کیا تو گھر میں جائدہ تقسیم ہوگی آپ کو پروپر حصہ مل جائے گا یہاں پہ مکان اگر ہے تو مکان آپ کو ملتا ہوا نظر آتا ہوں گی انٹیوٹیوٹیوٹو ہوں گے آپ کے اندر ایک انرجی ہوگی سوشل ایکٹیوٹی اور سوشل کام کرنے میں آپ بہت تیز دم ہوں گے سارے جان کی خوشی ہیں چل کے آپ کے پاس آئیں گی ایسے لگے گا جیسے اللہ نے آپ کے اوپر رحمت کی چھتری بارش دال دی ہے اور مذہبی سفر کریں گے اپنے عقیدے پر بڑا قیم رہیں گے آپ کی شخصیت میں ایک ایسا مگنیٹک پاور ہوگی کہ لوگ آپ کی طرف کھچے چلے جائیں گے آپ کی شورت کا اگر آپ بڑھ جائے گا اور اگر آپ کیسے کوئی پرابلم آتی تو لوگ بغیر کہے آپ کے کام کریں گے بغیر کہے آپ کو مشکل سے نکال دیں گے اور زندگی کے ہر شعبے میں آپ ترقی پاتے ہوگے نظر آ رہے ہیں بس ایک چیز یاد رکھیے گا جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ پرگنٹ خواتین تو جب نائند کا لارڈ نائند میں ہوتا ہے اور تو پھر آپ سمجھ لیں کہ بچہ سفر میں پیدا ہوگا کیونکہ پہلے ہی آپ کا ساتھویں گار انفرکٹیڈ ہے مارس آپ کا آٹھویں گار میں تو راستے میں آپ کوئی نہ کوئی پرابلم آ سکتا ہے کوئی نہ کوئی مسئلہ آ سکتا ہے جس سے گھر کا محول آپ کا کہلیں کہ سفر میں بچہ پیدا ہونے کے چانسز زیادہ ہیں پلس یہ چیز تو نکال دیں مور سونگ بہت اچھا ہوگا اگر آپ باہر پڑھنے جانا چاہتے ہیں تو آپ کا یونیورسٹی میں داخلہ ہو جائے گا اگر وہاں باہر پڑھ رہے ہیں تو بڑے اچھے نمبر آ جائیں گے اگر آپ کوئی ریسرچ برک کر رہے ہیں تو بہت اچھا کام ہے آپ کا مرضی کا ٹاپک مل جائے گا آپ کا تیسیز پبلش ہو جائے گا آپ کا وائیوہ اچھا ہو جائے گا آپ کی پیپر پر آپ کو آپ کا کمنٹس اچھے آ جائیں گے تو یہاں پہ جس کام کو بھی ہاتھ ڈالیں گے آپ کو بہت ہی بہتری نظر آئے گی نائنٹ کا لارڈ نائنٹ تو ویسے بھی ہے گھردان دولت خوش قسمتی خوش بقتی کا مذہب کی طرف آپ کا رجوعان بہت ہوگا آپ کا دل کرے گا بہاداد کی طرف جانے کا آپ جائیں گے کسی شرائن پہ کسی مندر میں کسی چرچ میں تو یہ آپ کو بہت ہی آپ کا وجدانی کفیت ہوگی آپ کی انٹویشن آپ کی بہت تھیز ہوگی اور آپ مذہبی طور پہ بہت چارج ہوں گے اب اللہ تعالیٰ پہ فیعت آپ کا بہت بڑھ جائے گا اللہ تعالیٰ کی طرف لگاؤ آپ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں فارن ٹریولنگ میں نے پہلے بتا دیا ہوا ہے وزڈم بہت اچھا ہوگا ہے لیگل ایشو میں آپ کو کوئی نہ کوئی فیضہ پہنچ جائے گا چیارٹی کرتے دہان کرتے صدقات کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں فار سائٹلیٹ ہوں گے تھرڈ کنسیپشن کے ہنڈر پرسن چانس ہوں گے اگر آپ ٹرائی کریں ان دنوں میں کریں اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی نہ کوئی خوشکبری سنا دے گا سو یہ آپ کا دو دن بہت اچھے ہیں اسی طرح اتوار دسویں کا لارڈ تیسرے گھر میں ہے کل وہ دیکھتے پھر میں بتاتا ہوں اتوار کو ہونا کیا ہے تو دسویں کا لارڈ جب تیسرے گھر میں ہوتا ہے تو قسمت بہت کام آتی ہے آپ کی سوچ بہت بہتر ہوتی ہے آپ چھا جانے اور کاروبار کو پھلانے کے چکر میں بہت انتوزوازٹک ہوں گے اور ہر کام میں آپ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہوئے نظر آتے ہیں جن کا بہت برث نیگٹیو ہے تو وہ چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ یہ سوچ کے ذرا چلیے گا ان پہ تقیہ نہ کیجے گا غیر زمینداری طور پہ وہ آپ کے ساتھ نہیں دیں گے اور آپ کو ویزا نہ ملنا یا سمان آنے میں رکاورٹ پیدا ہو سکتی ہیں آپ کا باہر سے کچھ سمان آ رہا تو کلیرنس نہ ہونے کی ویسے آپ کے کافی نقصان بھی ہو سکتا ہے یہ ایک probability ہے جو ہو سکتی ہے اگر کسی کا دسویں کا گھر نیگٹیو بیٹھا ہے نائنٹھ ہاؤس کا گھر آپ کا دسویں کا گھر نیگٹیو بیٹھا ہو but overall یہاں پہ آپ کو protocol ملے گا عزت ملے گی جہاں جائیں گے آپ کو کوئی respect ملے گی کوئی government کا function attend current جائیں گے وہاں پہ آپ کو vip کا درجہ ملے گا آپ کو آگے بٹھایا جائے گا آپ کو ہر بندہ اٹھ کے آ کے ملے گا کسی شادی بیعہ پہ جائیں گے وہاں پہ آپ کو بہت respect ہوگی اگر کسی سرکاری عددار کی کسی بڑے function پہ جائیں گے تو وہاں پہ بھی آپ کو بہت اٹھان مل جائے گی اگر آپ یہاں پہ عزت نتوار کو کوئی trade کرتے ہیں تو بہت ہی اٹھان مل جائے گی بہت فیدہ اور trade بھی government کے ساتھ کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو بہت زیادہ فیدہ ہو جائے گا یہاں پہ آپ کہلیں کہ آپ کے cut cut میں ضافہ آپ کی کہلیں کہ services کو recognize کیا جائے گا اور آپ کے گھر میں آپ کا زیادہ time اپنے والد صاحب کے ساتھ گزرے گا اور والد صاحب آپ کو بہت ہی اس دن گپ شپ لگائیں گے آپ کو کہیں لے کے بھی جائیں گے کوئی نہ کوئی پیسے بھی والد صاحب دیں گے آپ کو تو اتوار کا دن آپ کا بہت اچھا گزرے گا سکارپین یہ دن آپ کو ایک کہتے ہیں skoon.com rest protocol upgradation اور promotion ان کی خبریں سننے کو ملے گی اگلی ہفتہ پھر ملاقات ہوگی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی